بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کا اپنے چینل پر خوش مدید کرتا ہوں تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیونٹی موٹ سائیکل کا ہیڈ سلنڈر بینہ اکھرا دیئے گئے آپ کس طرح پالش کر سکتے ہیں سلنڈر کو اور اس کی فٹنگ کس طرح کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہ ابھی میں پسٹم کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پسٹم کو صاف کرتے ہیں ان سے اتنا صاف نہیں ہوتا جب وہ رنگ فٹ کرتے ہیں تو ادھر سے وہ سلنڈر کے اندر جو ہے پسٹم فٹ نہیں ہوتا تو آپ نے اس کو آری بلیٹ کے ساتھ جس طرح میں نے صاف کیا آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور اس کو سلنڈر کو آپ نے پالش اس طرح کرنا ہے یہ میں نے ریگ مال لیا ابھی اس کے اندر میں نے پٹرول ڈالنا ہے پٹرول ڈال کے ابھی اس کو میں پالش کر رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے اس کو پالش کرنا ہے تو دوستو بائک کے مطلق کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمارے وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے وارس اپ کا نمبر آپ کو بالکل دیا ہوا ہے آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ ہمارے وارس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلنڈر کو ہم نے دویا اچھے طریقے سے اس کو پالش کیا اور اس کے ابھی پسٹم کی یہ ایک سائیڈ پہ پن لگی ہویا ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہم بعد میں لگائیں گے جب اس پہ فٹ کریں گے تو یہ کراؤن لفان کمپنی کے رنگ ہے رنگ ابھی ہم انسٹال کریں گے اس پسٹم کے اوپر تو رنگ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کرنک شافٹ پہ لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کا سلنڈر فٹ کریں گے اور یہ بائیک بہت زیادہ دھوان دے رہا تھا ہم نے اس کا بینہ اکھرا دیئے کہ دھوان ختم کیا اور پسٹم بھی ہم نے چینج نہیں کیا پسٹم بھی اس کا وہ ہی پرانہ ہے تو رنگ کا یاد رکھے کہ کٹ ایک دوسرے رنگ کے مخالف ہونا چاہیے اور یہ رنگ کے اوپر جو لکھائی ہوتے ہیں یہ پسٹم کے ٹاپ والی سائیڈ پہ آنا چاہیے اور اس کو فٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جو نشان ہے وہ آپ نے اوپر والی سائیڈ پہ رکھنا ہے اور دوسرا نیچے والی سائیڈ پہ ابھی یہ پنیں اس کی لگا رہا ہوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو نوز پلاسی کی مطلب سے آپ نے اس کے اندر فٹ کر دینا ہے تو دوستو یہ ابھی پنیں اس کے اندر فٹ ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کپڑا رکھنا ہے کپڑا رکھ کے آپ نے اس کا لاغ لگا رہا ہے یہ ابھی لاغ نوز پلاسی کے ذریعے میں نے پکڑا ہے اور اس کو ابھی میں فٹ کر رہا ہوں یہ دوستو کچھ بائیک کا مشکل فٹ ہوتا ہے کچھ کا ایزیلی فٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اسی طرح فٹ کرنا ہے ادھر کپڑا رکھ کے اگر آپ ادھر کپڑا نہیں رکھتے تو بائیک کے اندر انجن کے اندر لاک جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو اب اس لانڈر کا جان لیا ہے اس کو سماد لگا ہے یہ اچھے طریقے سے اس کو سماد لگا کے ابھی اس کو فٹ کریں گے جی ابھی اس کو اچھے طریقے میں لگا رہا ہوں اور جو آئل پامپ والا سٹڈ ہے ادھر آپ نے بالکل دیان سے لگانی ہے تاکہ آئل پامپ کے سراخ کے اندر نہ چلی جائے اگر ادھر چلی گی تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلنڈر کا جان اچھے طریقے سے یہاں پہ بٹھا رہا ہوں اس کو بٹھانے کے بعد ابھی سلنڈر فٹ کریں گے تو سلنڈر کے اندر اوئل لگا کے اس کو ابھی پسٹم کو میں اوئل لگا رہا ہوں اوئل لگا کے اس کو ابھی فٹ کر دیا ہے سلنڈر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا رنگ کو میں پیچ کس کے مدل سے دبا رہا ہوں تاکہ یہ اس کے اندر بالکل فٹ ہو جائے اور رنگ جو ہے وہ بار نہ آئے کیونکہ رنگ بار آجے گا تو پھر آپ کو بائک تمہا دینے لگ جائے گا تو ابھی یہ ٹیم چین میں نے گزاری اور ابھی یہ اس کی گوٹ لگا رہا ہوں گوٹ لگا کے اس کا نٹ فٹ کر کے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے تو ابھی یہ اس کا سلنڈر کا دوسرا نٹ لگا رہا ہوں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا اس کو نارمل سا ٹائٹ کرنا ہے بعد میں جب ہیڈ فٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو فول ٹائٹ کرنا ہے ابھی اس کو نارمل ٹائٹ کر رہے ہیں اور یہ گیسکٹ ہم نے لیے اس کو ہم نے سماد لگائی ہے سماد لگا کے ابھی اس کو بھی فٹ کرتے ہیں یہ ابھی فٹ ہو گیا جی یہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ سلنڈر کی گیسکٹ لگا کے اس کا یہ ایک ربٹ ادھر لگانا ہے آپ نے ایک یہ بڑا چلا ہے اس کا یہ اس کے سلنڈر کے اوپر لگانا ہے جو نیچے چلا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے ابھی اڈکے فیس کو ہم اچھے طریقے صاف کر کے اس کو بائک میں فٹ کرنے والے ہیں تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ہیڈ کو اس کے اوپر فٹ کیا ہے اس کو فٹ کرنے سے پہلے یہ آپ نے ٹیمک چین جو ہے ہیڈ میں سے گزار لینی ہے جو جدر اس کی گرائی لگتی ہے وہ ادھر آپ نے رکھنی ہے تو دوستو رنگ پسٹ مکمل اور والو وغیرہ فٹ کرنے کی بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو جلد اپلوڈ کریں گے تو ابھی اس کے ہیڈ کی ٹکی کا ہم نے جہن لیا ہے اس کو ہم فٹ کر رہے ہیں اس کا جو کٹ ہوگا وہ آپ نے اوپر والی سائیڈ پر رکھنا ہے اور یہ جو ہے نشان آپ نے نیچے رکھنا ہے ایرو کا نشان بنا ہوا یہ آپ نے نیچے رکھنا ہے اس کے بعد جی اس کی واشل چار واشل ہوتی ہے ان میں سے ایک براؤن کلر کی واشل ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آئی اس سٹاڈ میں لگانا ہے آئل پاپ والے سٹاڈ پر باقی تین واشل جو ہے وہ سیم ہوتی ہے ان کو آپ نے پھر ویسے ہی دوسری سائیڈ پر لگا دینا تو ابھی اس کے چار نارٹ جو ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اس کو لگا کے اچھے طریقے سے ایڈ کو ٹائٹ کریں گے اس کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے لوز نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر یہ لوز چھوڑیں گے تو پھر بائیک آئل لیکج کا مسئلہ کر سکتا ہے سلنڈر سے کہیں سے بھی کر سکتا ہے سلنڈر سے گیس کٹ سے یا ہیڈ کے ٹکی سے کہیں سے بھی لیک ہو سکتا ہے تو ابھی اس کا یہ وہاں نارٹ لگایا جا رہا ہے جو کہ ہیڈ کے اوپر لگتا ہے اور اس کے ابھی دوسری سائیڈ سے جا گے میں بولٹ ٹائٹ کروں مکمل ٹائٹ کر کے اب اس کے یہ جو سائیڈ کے نارٹ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے ان کو پہلے آپ نے ٹائٹ نہیں کرنا بعد میں ٹائٹ کرنا جب یہ فٹ ہو جائے تو ان کو اب فٹ ہو گیا تو ابھی ٹائٹ کر دیا ابھی یہ گراری لگانی ہے اس کے اوپر نشان کا آپ نے خیار رکھنا ہے ادھر میگنٹ کے اوپر ٹی کا نشان ہوگا ٹی کا نشان کو اس انجن کے نشان کے ساتھ کر کے اور اور ادھر سے ایڈ کے اوپر ایک نشان ہوگا ایڈ کے اوپر گراری کے اوپر بھی ایک نشان ہوگا وہ اپنے برابر کرنا ہے تو ابھی اس کی ایڈ کی جو ٹکی ہے وہ لگا رہے ہیں یہ ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں میں دوسری سائیڈ سے اور یہ ٹکی کو بھی صاف کر دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے کرپریٹر ٹائٹ کریں گے اور ٹائٹ اس وغیرہ وہ ٹائٹ کریں گے کرپریٹر کے دو نارٹ ہے وہ آپ نے اوپر سے دس نمبر کی چابی کے ساتھ ٹائٹ کر دینے ہیں تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں تو شاید ہم آپ کو ویڈیو میں نہ دکھائیں اور ابھی اس کے ٹائوٹ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں ٹائوٹ اس کے لوس ہو گیا بہت زیادہ تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نزدیک کر کے اس کے ٹائوٹ کے اندر آپ نے ہلکی سپلے چھوڑنی ہے انشاءاللہ ہم نے آگے کسی بھی بائیک کی ٹائوٹ کی ہے تو اس کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اپنے چینل پر اور یہ ابھی ٹائوٹ کبر لگا رہے ہیں اچھے طریقے سے ان کو بھی اس تارہ نمبر کی چابی کے ساتھ ٹائٹ کرنے ہیں یہ ابھی اس تارہ نمبر کی چابی لی ہے میں نے سپینر چابی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے ابھی ٹائٹ کروں گا میں اچھے طریقے سے اس کو اس کو آپ نے بلکل صحیح مناسب ٹائٹ کرنا ہے زیادہ ٹائٹ کریں گے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اب اس کا یہ جو آئل والا ناٹ ہوتا ہے یہ آپ نے نیچے انجن کے لگا ہوتا ہے یہ لگانا ہے اس کو بھی اس تارہ نمبر کی چابی لگتی ہے آپ نے اس کو بھی اس تارہ نمبر کی رنگ چابی یا پانے کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے ابھی اچھے طریقے سے ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو اپنے اس کو بھی مناسب ٹائٹ کرنا ہے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کیونکہ زیادہ ٹائٹ کرنے سے اس کی چولی وغیرہ سلپ ہو جاتی ہے مناسب ٹائٹ کرنا جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہو اور اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے آئل ڈال کے بائک کو سٹارٹ کریں گے یہ اس کا ٹیمک چین والا نٹ بھی ہم نے دوبارہ چیک کیا تاکہ لوز نہ ہو ابھی یہ اس میں آئل ڈال رہے ہیں یہ اٹلس اونڈا کا آئل ہے ماشاءاللہ بہت اچھا آئل ہے یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں شیل کا بھی ڈال سکتے ہیں یہ بیسٹ آئل ہے تو ابھی ہم نے آئل جو ہیں وہ اس میں ڈال دیا ہے اور کیک مار کے بھی سٹارٹ کر کے آپ کو اس کا سونڈ چیک کرواتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور یہ پلاگ ٹائٹ کیا جا رہا ہے ٹائٹ کیا جا رہا ہے